اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف اس خدا کی جس نے اس کائنات کو کھلکا چاند و شمس کو کھلکا زمین و آسمان کو کھلکا تمام مخلوقات کو کھلکا اور اشرف المخلوقات کو کھلکا انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اور رونا انسان کی فطرت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان روتا کیوں ہے کس وجہ سے روتا ہے اور رونے کے کیا کیا فائدے ہیں سائنس اس بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے اور امام عالی مقام علی علیہ السلام نے رونے کے بارے میں کیا فرمان فرمائے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے انسان ایک جذباتی مخلوق ہے جس کی اندر مختلف احساسات پائے جاتے ہیں دنیا میں ہر طرح کی افراد موجود ہیں جن میں حساس گصہ کرنے والے نرم دل افراد وغیرہ شامل ہیں لیکن یتے ہیں کہ ہر شخص کو زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر رونا ضرور آتا ہے اب رونے کے کیا کیا فائدے ہیں اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امام عالی مقام علی علیہ السلام نے رونے کے حوالے سے کیا ارشادات فرمائے ہیں اور اس بارے میں کیا فرمایا ہے سائنس رونے کے حوالے سے چھ زبردست فوائد بیان کرتی ہے نمبر ایک رونا گم سے نکلنے میں مدد دیتا ہے دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کی زندگی میں دنیا بھی مسائل یا گم نہ ہو گم میں رونا اچھا ثابت ہوتا ہے کیونکہ رونا گم سے آزاد کرواتا ہے اور دل کا بوجھ کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس لئے گم میں رونا مفید ہے نمبر دو رونا جذباتی توازن کو بھرقرار رکھتا ہے انسان جذبات کا ایک مجسمہ ہے اگر انسان کے اندر جذبات نہ ہو تو وہ حیوان کہلاتا ہے کسی وجوہات کے بعد جذباتی توازن بھرقرار نہ رکھ سکیں یا کسی مسائل یا گم کی وجہ سے پریشان ہو تو رو لینا چاہیے اس سے جذباتی توازن بھرقرار رہتا ہے اور یہ جذباتی توازن کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے نمبر تین رونا مزاج کو بہتر بناتا ہے کسی رشتہ دار یا دوست عباب سے لڑائی یا نوک جوک ہو جائے تو عموم ان لوگوں کا مزاج فوراں خراب ہو جاتا ہے اس صورتحال میں رو کر مزاج کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی کار آمد ثابت ہوگا نمبر چار رونا بلٹ پریشر کو کم کرتا ہے گصہ آ جانے کے بعد ہم اپنا توازن کھو بیٹھتے ہیں اور بلٹ پریشر ہائی ہونے کے وجہ سے فوری نقصان ہماری صحت کو پہنچتا ہے بہتر ہے کہ گصہ آ جانے کے بعد رو لیا کریں تاکہ گصے پر کابو پا سکیں اور ہائی بلٹ پریشر کو کم کیا جا سکے نمبر پانچ رونا ذہنی دباؤ کو ختم کرتا ہے سب سے اہم اور ضرور بات کہ رونا ہماری ذہنی دباؤ کو ختم کرتا ہے جس سے ہم دماغی امراض سے محفوظ رہتے ہیں اس لیے بہتر ہے کہ جب بھی کسی مسائل کی وجہ سے آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہوں تو ذہنی دباؤ کو ختم کرنے کے لیے رو لیا کریں اس سے آپ بہتر محسوس کریں گے نمبر چھے رونا جسم کے درد کو کم کرتا ہے بچپن میں جب ہمیں چوٹ لگتی تھی تو ہم زور زور سے رویا کرتے تھے لیکن بڑے ہونے کے بعد ہم ایسی صورتحال میں خود کو کابو میں رکھتے ہیں اور رونے سے گریز کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر جسمانی درد میں کچھ رو لیا جائے تو اس سے درد کم ہو جاتا ہے اور کچھ سکون مل جاتا ہے خواتین و حضرات یہ وہ چھے فوائد تھے جو سائنس دانوں نے بتائے ہیں کہ رونے سے یہ چھے فوائد انسان کو ملتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رونے کے حوالے سے امامِ عالی مقام علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے ایک مرتبہ ایک شخص امامِ عالی مقام علی علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو کر اپنے دستِ عدب کو جوڑ کر ارز کرنے لگا کہ یا علی میرے دل میں ایک سوال ہے مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی پریشانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے جواب میں امامِ عالی مقام نے ارشاد فرمایا اے شخص انسان کی پریشانیوں کی بس دو وجوہات ہیں اس شخص نے کہا یہ عالی کون سی دو وجوہات ہیں تو امامِ عالی مقام نے فرمایا کہ جب انسان تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے تو پریشان ہوتا ہے یا انسان وقت سے پہلے مانگتا ہے تو تب بھی پریشان ہوتا ہے میرے چچا زاد بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ کسی کو تقدیر سے زیادہ ملے گا اور نہ کسی کو وقت سے پہلے انسان کے پاس اکتیارات میں صرف یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے صحیح کرے اور محنت کے ساتھ اپنے مقصد کو دیکھے اور یہ یقین اپنے وجود میں پیدا کرے کہ جس طرح بچپن میں میری چھوٹی سی چھوٹی خوشی کا میری ماں خیال لکھا کرتی تھی ویسے ہی میرا اللہ ستر ماہوں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میری محنت اور میری خوشی کو ضرور منزل دے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انسان کا یہ یقین انسان کو اپنی منزل تک رسائے گا ایک اور شخص امام عالی مقام علی علیہ السلام کی دربار میں آیا اور اپنے دست عدب کو جوڑ کر ارز کرنے لگا یا علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نحمت انسان کے لئے کھل کی ہیں تو یہ دکھ اور تکلیف اللہ نے کیوں کھل کی امام عالی مقام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شخص شکر کرو کہ اللہ نے دکھ کو پیدا کیا اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے اس شخص نے کہا یا علی کیا دکھ بھی نعمت ہے تو امام عالی مقام نے فرمایا اے شخص دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں اللہ تعالی جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے ایک عالی مقام عطا کرنا چاہتا ہے تو اسے دکھ تکلیف آنسو اور درد کے راہ بخشتا ہے تاکہ وہ تکلیف سہتے سہتے اتنا سیکھ لے تاکہ اپنی منزل تک جا پہنچے یاد رکھنا دکھ انسان کو سکھانے کے لئے ملتا ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ انسان اس دکھ کی وجہ سے روتے رہتے ہیں دکھ انسان کو رولانے کے لئے نہیں بلکہ رولا کر انسان کو سکھانے کے لئے آیا ہے جب تم اس دکھ سے سیکھ لوگے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرپشن کا بٹن دبا کر ہمیں سبسکرائب کر لیجئے فی امان اللہ امان اللہ امان اللہ